موسیقی سکول کے بچوں کی شاندار پرفارمنس موسیقی موسیقی بہاولپور گریجن میں جوم شہدہ پر تقریب کور کمانڈر بہاولپور لپنین جنرل محمد ادنان حلال امتیاز ملیٹری نے یادکار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی کور کمانڈر کی شہدہ کو خراج تحسین شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقاتیں کی تھی نور محل بہاولپور میں پاک پوجھ کی چاند سے اسکری اسہلے کی نمائش میجو جنرل زاہید کمیشنر شہدہ کے اہل خانہ اور اہم شخصیات کی شرکت الخالد ٹینکس اینٹی ائرکرافٹ گنز پاک فضائیہ کے تربیتی تیارے نمائش کی زینت شہریوں کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچیں موسیقی میاوالی میں میجو جنرل سناولہ نیازی شہید کی خبر پر پاک فوجھ کے دستے نے سلامی دی اور پھولوں کی شادر چڑھائی جسٹس علی باقی نجفی کا کہنا تھا کہ شہدہ کی قربانیوں کے باعث وطن عزیز میں امن قائم ہے مورے والا میں میجو تفیل محمد شہید کے مزار پر پروکار تقریب میجو جنرل ادنان آصف جا اور پاک فوجھ کے جوانوں کی حاضری چاکو چبند دستے نے سلامی دی پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی ادھر جتوئی میں عمر مبین جلان شہید کی قبر پر لیپنین جنرل فیلز حمیب نے پوروں کی شادر چڑھائی نیرہ غاز خان پولیس لائنز میں یوم دفاع کی تقریب کمیشنر مدسر ریاض ملیک اور آرکیو امران احمر کی یادگار شہدہ پر حاضری پولیس کے چاکو چبند دستے کی سلامی دی سی ملتان سبائی وزیر طوانائی اور ایمین اے وسیم خان بادوزئی کی میدرج حضرت شہید کے گھر آمد ایمین اے عامل دوگر اور ایم پی ندیم قریشی کے امراض شہید کے لیے فاتح خانی کی دی سی اور ڈی پیو بہاولپور کی شہید کیپٹن سوہیل کے گھر آمد شہید کے والد کو پولوں کا گلدستہ پیش کیا کہہ روڑپکہ میں شہید سجاد کامران کی یادگار کا افتتاہ ڈیپٹن کمیشنر لو جنہ راو امتیاز احمد اور شہید کے والد حاجی غلام محمد نے افتتاہ کیا پولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی ادھر ڈیپٹن کمیشنر مزفرگر بولے کہ پینسٹھ کی جنگ پاک پوجھ کی تاریخ کی کامجابی ہے پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے احمد پور شرکیہ میں سبائی وزیر خوراق سمیلہ چوتری کی شہید اظہر نائک کے گھر آماد شہید کے ورسہ کو گلدستہ پیش کیا ادھر ڈی سی ڈیو جی خان کا شہید کپٹن عاطف کے اہل خانہ کو قراج تحصیم دیسٹرک جیل رحیم یار خان میں یوم دفاق کی تخریم پوری سبسران اور اہلکاروں کا شہدہ کو سلام فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے فلخ شگاپ نالوں سے گوجوٹی ادھر چھ ستمبر پر میاوالی میں تخریب اور ریلی چیرمن قائمہ تمیٹی برائی دفاع امجد علی خان ڈی سی ڈاکٹر ناصر محمود بشیر سمیت دیگر افتالان کی شرکت دیرہ غزی خان آرٹس کانسل میں یوم دفاع کی تخریم وزیر مملکر زرتاج گل اور مشیر سیہت ہنیف پتافی کی شرکت طلبہ و طالبات نے پینٹنگ کے خوبصورت فنپارے بنا کر شہیدوں اور غازیوں کو اخراج عقیدت پیش کیا ادھر ہنیف پتافی اور زرتاج گل کی شہید کیپٹن آتف حسن اور شہید خرم کی رہائش کا فرامر ہنیف پتافی کا کہنا تھا کہ شہدہ پاک پوج ہمارے ہی روز ہیں یوم دفاع پر پولیس لائنز مظفر گھڑ میں اسلحے کی نمائش جدید اسلحہ ایمینیشن پولیس یونی فارم ڈران کیمرے اور دیگر سامان نمائش کی زینت نمائش کا مقصد شریف شہریوں کو تحفظ کا احساس دلانا اور جرائم پیشہ اناثر کو خبردار کرنا ہے مزدان میں پیمرہ کی یوم دفاع کے موقع پر ریلی شرکہ کے کشمیری اور پاک پوجھ کے حق میں نارے اور سیول سوسائٹی نے بھی ریلی نکالی دیرہ غز خان میں یوم دفاع پاکستان پر تعلیمی اداروں میں تقریبات بچوں کے پاکستان زندہ بات کنارے ادھر لوڈرہ کے سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کالوجیز میں شہدہ کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب اور ریلیاں اور اس لائنز کی تقریب میں ملک سلامتی اور شہدہ پاکستان کے لیے دعا کی تک جنوبی پنجاب بھر میں سکولوں کے بچے بھی قومی جذبے سے سرشار لودھران، لیاب، بھکر، سناوہ، منچنباد حاصل پور سمیت دیگر شہروں میں ریلیاں ریلشوک پبلک سکول بہاولنگر میں بھی تقریب تلوہ نے پریڈ مارچ پیش کر کے شہدہ کو خراج اقیدت پیش کیا رحیم یار خان میں ہندو برادری کی یومی دفاع ریلی ہندو برادری نے 65 کی جنگ میں جان کا نظرانہ دینے والوں کو خراج اقیدت پیش کیا ملتار میں تحریک انصاف اور بولکا فورس کے شیرمن چودری زلفکار انجم کی جانب سے یومی دفاع کی ریلی راہ روما تحریک انصاف امجد بھٹی سمیت دیگر افراد اور شہریوں کی شرکت ادھر پاس بانڈرچہ جونین ملتان نے کی ریلی نکالی ملتان میں میمبر صوبائی اسمی وسیم خان بعدوزری کے جیرے پر 6 ستمبر کے حوالے سے پرچم کشائی کی تقریب تحریک انصاف کے کارکنان کی قصیب تعداد میں شرکت ادھر ملتان میں یومی دفاع پر شو تکان پر پرفارمیس لنے بچوں کا پرفارمیس کے ذریعے حب الوطنی گئے تھا اول پاکستان منورٹیز موومنٹ اور ملتان چرچ کانسل کی کشمیریوں سے ادھاری جلچہتی کے لیے ریلی اقلیتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے حکومت اور پاک پوجھ کے ساتھ کھڑے ہیں وفاقی وزیر ریلوی شیخ رشید کا دورہ جنوبی پنجاب ملتان میں بولے ایم ایل ون کا آغاز پندرہ ستمبر سے کیا جائے گا ٹوینوں کو ڈیڑھ سو تک لے جانا چاہتا ہوں شجاباد ریلوی سٹیشن کا دورہ ہفتہ سے شجاباد میں پاکستان ایکسپریس کے سٹاپ کا اعلان سماسٹا سکول کے طالب علموں کے لیے اچھی خبر ریلوی سٹیشن بہاولپور کے دورے پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سماسٹا سکول میں اگر دو تین سو بچے دیرے تعلیم ہیں تو سکول بحال کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بہاولپور ریلوی سٹیشن ستائیس لاکھ کی لاغت سے مکمل ہوا ہفتتاح شایان شان طریقے سے کریں گے جنوبی پنجاب کے سکولوں کے لیے اچھی خبر سرکار سکولوں کے لیے چوہتر کروڑ چھاسی لاکھ کا نون سیلوی بجرد جاری ملتان کے لیے سات کروڑ بہاولپور کے لیے چھے کروڑ سے زائد مختص زخریہ یونیورسٹی ملتان میں تائینات نئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ارچر سلینگ بٹی نے عہدہ قبول کرنے سے معذرت کر لی گورنر پنجاب کو مراس رہیت سال نجی مصروفیات کے باعث چارج نہ لینے کی وجوہات درد وکٹوریا اسٹال بہاولپور میں زیرے علاج بیس سالہ نوجوان میں کانگو وائرس کی تفضیق صادق آباد کے رہائشی امیر حمزہ آئیسولیشن وارڈ میں منتخل جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا بیماریاں باٹنے لگی نشتر اسٹال کی مرکزی کینٹین بیماریاں پھیلانے کا سبب تافنزدہ محول، گلی سڑی اور ناکس اشیا شہریوں کے لیے خطرہ ویڈیو سامنے آنے پر ای ایم ایس کی کنٹین وانتظامیہ کو وارڈ میپکو میں موجود کالی بھیڑوں کے گرد گھیرہ تنگ مبینہ کریکشن کے الزمات پر میپکو ملتان کے تین افسران موطل ڈیریکٹر ایڈمن محمد سحیل افسر ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ایچ آر علیاء خطلی میمن اور اسسسٹن ڈیریکٹر لیگل میپکو ملیک امیر عباس کو عدے سے ہٹا دیا گیا حکومت پنجاب نے اربو روپے ماریت کی تین ترقیات اسکی میں ایم ڈی ایس سے واپس لے لی ترقیاتی ادارہ ملتان کی کارکردگی پر بڑا سوال انڈسٹریل سٹیٹ میں بننے والا فلائی آور اور این اے ایک سو ستاون میں سڑکوں کے دو منصوبے ترقیاتی ادارہ ملتان سے واپس لے لیے گئے دونوں منصوبے سی این ڈیو کے حوائے ملتان واسطہ کے انتظامی امور کیسے درست ہوں گے ایک سو پچاس سیور مین سمیت گریڈ ایک تان انیس پانسو چواریس اسامیہ خالی ایم ڈی واسا کی ایک سو پچاس سیور مین کی جلد بھرتیوں کی یقین دہاری ٹیکس نہ دینے والوں کی اب خیر نہیں ریجنل ٹیکس آفیسر ملتان ان ایکشن شہر کے پچاس ہزار نادہ ہندگان کو نوٹ سے جاری دیرہ غاز خان میں سیوریج ہول کی صفائی پانچ انسانی جانیں نگل گئی زہریلی گیر سے دو سگے بھائیوں سمیت تین افراد جا بھر ادھر کے سہری فلائی آور ملتان پر موٹس سائیکل سوار دو نوجوانوں کے گلے پر بطن کی دور پھر گئی متاثرہ نوجوان نے اس طرح سال منتقے گردوں کی غیر قانونی پیبند کاری کا گھنونا کاروبار ملتان عدالت میں مکرو دھندے میں ملوث دیرہ ملتان عدالت میں پیش عدالت نے ملتان کو مزید پانچ روزہ جسمانی ریبان پر پولیس کے حوالے کر دیا ترجمان پنجاب حکومت شوکت بسرہ کو کلین چٹ مل گئی نیب کے حکم پر بہاول نگر کے شوکت بسرہ کی اساسجات کی تحقیقات کا معاملہ شوکت بسرہ کے وراثتی رکھتے کے علاوہ کوئی اساسجات نہ نکلے میاں والی تیز بارش طبی سر میں برساتی نالہ بپھر گیا گورنمنٹ گرر سکول کے طلبہ پھنس گئے ریسکیو کے جوانوں نے پانی کے تیز بہاو سے بچوں کو باہفاظت نکال لیا میپ کو گیارہ محرم تک لوڈ شیڈنگ نہیں کرے گا گمیشنر ملتان افتخار علی صحو کی میپ کو کو ہدایات یوم آشور کے حوارے سے انتظامات کا چائزہ لیا ادھر ڈی سی اور ڈی پیو بہاولپور کا مختلف علاقوں کا دورہ چھے محرم الحرام کے سنسلے میں نکلنے والے جلوس کے روپ کا جائے تھا لیا اور چھے محرم کربلا کے ست سے کمچن شہید شہزادہ علی اسرت سے منصوب ملتان کا مرکزی جلوس امام بارگاہ لال شاہ سے برامد ادھر ملتان کینچے شبیہ علم اور زلزناکہ جلوس خرامد جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کاشانہ شبیر پر اختتام فضیر